اسلام علیکم شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے کیسے ہیں آپ سب امید آپ ٹھیک ہوں گے آج کی ویڈیو میں میں اپنی بہنوں سے شیئر کرنا چاہتی ہوں جو ہر وقت ڈپریشن میں رہتی ہیں گھر میں سکون نہیں ہے یا ہر وقت بیمار رہتی ہیں ان کو نہ اپنی بیماری کی سمجھ آتی ہے عجیب سی ایک بے سکونی سی رہتی ہے ان کی زندگی میں ہم اپنی زندگی میں ہر طرح کے لوگوں سے ملتے ہیں کچھ لوگ ہمارے لیے نیگٹیو ہوتے ہیں اور کچھ ہمارے لیے پوزیٹیو ہوتے ہیں پوزیٹیو وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے ساتھ ہمیں بیٹھ کر سکون ملتا ہے یعنی ہمیں خود پتہ چلی جاتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے لیے اچھے ہیں اور نیگٹیو وہ لوگ ہوتے ہیں جن سے ہم بچنا بھی چاہتے ہیں لیکن ممکن نہیں ہوتا کیونکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے ہمارے زندگی میں انوالو ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ایسے نیگٹیو ہوتے ہیں جو اوپر سے تو ہمیں دکھاتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بہت مخلص ہیں لیکن اندر سے وہ نیگٹیو ہی ہوتے ہیں تو ایسے لوگوں کی نیگٹیو ویو سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں ایسے لوگوں سے آپ چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکتے کیونکہ یہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ کب کس طریقے سے وار کریں گے ایسی نیگٹیو چیزوں کو ڈیل کرنے کے لیے سب سے بہترین عمل ہے آپ کا پانچ وقت کا نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا اور اللہ کے اوپر مکمل یقین کے ساتھ اپنے آپ کو اپنے گھر کو اللہ کی پروٹیکشن میں دے دینا کیونکہ میری بہنوں اللہ کا وعدہ ہے کہ جو سورت البکرہ پڑھتا ہے نماز پڑھتا ہے قرآن پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو اپنی پروٹیکشن میں رکھتا ہے فرشتے اس کی حفاظت کرتے ہیں آپ کو ڈپریشن ہو اور آپ کو دوائیاں لینے پڑھیں اس سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو اللہ کی پروٹیکشن میں دے دیں اللہ تعالیٰ آپ کے دن میں برکت بھی رکھے گا آپ کو ڈپریشن بھی نہیں ہوگا آپ کی زندگی بھی سکون سے گزرے گی کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ جو انسان سورت البکرہ پڑھتا ہے تو شیطان بھی اس سے کوسو دور ہو جاتا ہے اور جو انسان نیگٹیو ہوتا ہے اس کی بھی نیگٹیوٹی اس کے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی اور بیماریاں بھی آپ سے دور رہتی ہیں کیونکہ موصلی بیماریاں نظر کا اثر ہوتی ہیں حضور پاک کا بھی فرمان ہے کہ میری امت میں نائنٹی پرسنٹ بیماریاں جو ہیں وہ نظرِ بد کی وجہ سے ہوں گی پیاری بہنے ہو حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو دوسروں کو کھانا کھلائیں تو صدقہ اور خیرات کرنا اپنی زندگی کا لازمی جز بنا لیں آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنا بھی آپ افورٹ کر سکتے ہیں خیرات لازمی کریں اللہ کی راہ میں لوگوں کو لازمی کھانا کھلائیں غریب برما میں لازمی آپ کھانا بانٹیں ہماری روٹین ہے کہ ہم لوگ کھانا بنا کر ان کو پلیٹوں میں سرف کر کے اور باہر مزدوروں میں بانٹتے ہیں آپ کو باہر آپ نکلیں گے بہت سے مزدور یا باہر صفائی کرنے والے نظر آ جاتے ہیں تو ان میں یہ لازمی ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں تیسری چیز جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں وہ ہے پرندوں کو جانوروں کو کھانا ڈالیں اس کا بہت ثواب ہے اور اللہ کی ذات بہت خوش ہوتی ہے جب آپ بے زبانوں کو کھانا دیتے ہیں ان کو پانی ڈالتے ہیں اگر آپ کے گھر میں جانور پرندے نہیں ہیں تو آپ یہ باہر بھی ڈال سکتے ہیں گھر کی چھتوں پہ بھی ڈال سکتے ہیں مجھے پرندوں جانوروں اور پودے لگانے کا بہت شوک ہے تو میں نے سب اپنے گھر میں ہی رکھا ہوا ہے لاسٹ پوائنٹ میرا پودوں کو لے کر ایسا ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس بہت بڑی جگہ ہو تو آپ پودوں کو اورنج کر کے رکھ سکتے ہیں آپ کے پاس ایک ٹیرس ہو ایک گیرلی ہو چھوٹی سی جگہ ہو تب بھی آپ پودوں کو اچھے طریقے سے اگا سکتے ہیں یہ روحانی معاملہ تو نہیں ہے لیکن اس سے آپ کو دلی سکون بہت ملتا ہے کیونکہ جب آپ پودے لگاتے ہیں یا ان کو اگاتے ہیں جب پھول کھلتے ہیں اور وہ سبزیاں جو اپنے ہاتھ سے آپ کا اکتے ہیں پکاتے ہیں پھر انہیں ان کا ایک الگ ہی مزہ ہوتا ہے ایک سکون ہوتا ہے اس میں کیونکہ جن سبزیوں کو آپ اپنے ہاتھ سے اگاتے ہیں اس پر محنت کرتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس کا پھل ملے تو بہت مزہ آتا ہے یہ میرے چھوٹے سے گارڈن کا بینگن ہے پہلا بینگن کی آج میں نیکٹنگ کر رہی ہوں میں اور اس کے بعد میں اس کی سبزی بناوں گی آپ بھی اسی طریقے سے اپنے گھر میں سبزیاں اگائیں جتنی بھی چھوٹی جگہ ہو آپ کے پاس آگے ویڈیوز میں میں آپ کو سکھاؤں گی کہ کس طریقے سے میں سبزیاں اگاتی ہوں جو سبزیوں کا ویسٹ آپ پھینگ دیتے ہیں انہی سبزیوں کو میں استعمال کرتی ہوں اگانے کے لئے اس کی پنیریاں بناتی ہوں اس کے بعد اسے مٹی میں لگاتی ہوں میں دھنیا کیسے اگاتی ہوں پدینہ کیسے اگاتی ہوں اس کے لئے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تینکیو فور ووچنگ اللہ حافظ